بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ابھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت وائرل ہوئی ہے جس میں ایک لیکسس گاڑی ہے توٹا لیکسس اس کے پیچھے وی ایٹ گاڑی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ایم ٹی جے مولانا تارک جمیل بعد ان کو یہ نمبر ہے ایم ٹی جے ان کی آپ کو بتا ہے برینڈ ہے کپڑوں کے بھی تو جی ایک سوشل میڈیا پر طوفان مچ کے آئے بڑا شور مچ کے مولانا تارک جمیل لیکسس گاڑی میں دوسروں کو سادگی کا لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں خود لیکسس گاڑی میں گھومتے ہیں آپ پاکستان میں سب سے پہلے اچھا اس سے پہلے مولانا صاحب کے بارے میں ا ایوارڈز لینے پر بھی انسار عباسی صاحب کی ایک بڑی بات مشہور ہوئی کہ جہاں پر ناچنے گانے والے لوگ ہیں وہیں پر مولانا صاحب کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے پھر اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سے پہلے دیکھیں تو مولانا صاحب نے کپڑوں کی ایک برینڈ ابھی ریسنٹلی لانچ کی ایم ٹی جے کے نام سے مولانا تارک جمیل اس پر بھی بڑا شور مچا اس کے بھی کارٹون بنانے شروع کر دیا جی کہ وہ رنگ برنگے ننگے موڈ حیال میں مولانا تارک جمیل ایک بہت بڑا اساسہ ہے اس وقت اگر مسلمانوں کو اتحاد میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ مولانا تارک جمیل صاحب ہے مولانا صاحب کا قصور یہ ہے کہ یہ ایک دائی ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اچھے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں انہیں بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف یہ رنگ نسل مسلک کوئی مطلب ناچنے گانے والا ہے کوئی ہیرہ منڈی سے ہے کوئی انڈین بولی وڈ سے ہے کوئی کہاں سے ہے یہ نہیں دیکھتے یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ہر ایک کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اب چونکہ یہ دعوت دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شیطان کو دائی سے سب سے زیادہ نفرت ہے کہ وہ دعوت دینے والے شخص کو پسند نہیں کرتا میرا خود تبلیگی جماعت میں بہت وقت گزر ہے میں نے خود مولانا صاحب کی بہت قریب سے جو باتیں بھی سنی ہوئی ہیں مولانا صاحب میرا اچھا تعلق بھی ہے لیکن شخصیت پرستی کی بات نہیں ہے مولانا صاحب کو میں کوئی شخصیت پرستی میں کوئی اس لیول پر نہیں سمجھتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں مولانا صاحب ہمارا ایک بہت بڑا اساسہ ہے نیک آدمی ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں ان کی ذات پر کیچل اچھالنے والے لوگوں کو جواب ضرور دینا چاہیے دیکھیں لیکسس گاڑی کیا پاکستان میں لوگوں کے پاس کچھ ایسی گاڑییں بھی بھی ریسنلی ہم نے دیکھی ہوگی سونے کی گاڑیاں بھی ہیں لیکسس بھی ہیں وہ کئی لوگوں کے پاس ہمارے پاس بھی ہیں ایس اسلام میں گناہ نہیں ہیں آپ اچھے کپڑا اچھے لباس پہنے اچھا کھانا کھائیں اگر اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہوا ہے حلال کی روزی سے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو یہ اس کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے یہ کفران یا شکری کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جرم ہے یا گناہ ہے مدینہ میں مکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تاجر تھے اور تجارت کرنا یا ان کے پاس پ کوئی جرم یا کوئی گناہ نہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے پاس اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی نے ایک داڑی رکھ لی ہے بڑی یا کوئی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو وہ ایک اچھی گاڑی کا تصور بھی نہ کرے وہ ایک اچھے ریسٹورن میں کھانا کھانے کا سوچے بھی نہ اچھے کپڑے پہننے کے بارے میں اس کی بات ہی نہ کرے وہ صرف ہمارے دروازے پر گھنٹی میں جا کر جس طرح وہ بچے مدرسے کے کھانا مانگنے آئے تو ٹھیک ہے و ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ ایک مولوی کیسے گاڑی میں بیٹھے حالانکہ آپ دیکھا جب مولانا صاحب کا ایک زمیندار فیملی سے تعلق ہے ایک اچھے کھاتے پیتے گرانے سے ہیں یہ تبلیغ میں آنے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ خود اپنی زندگی بتا چکے ہیں کہ وہ کسنا کی رنگین زندگی گزارتے تھے پھر اللہ نے جب ان پر کرم کیا ان کو بدلا تو اب آپ کے سامنے ہیں اور پھر جب اللہ بدلتا ہے تو اس کی نعمتیں بھی آتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا زمیندار ہونے کے علاوہ ابھی یوٹیوب پر صرف ان کے اس وقت بارہ ملین کے قریب فالور ہیں سات ملین ایک چینل میں پانچ ملین ایک میں تو جو لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب سے بڑی ٹھک ٹھا قسم کی ہرننگ ہوتی ہے ہمارے انکر ہیں پاکستان میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار ڈالر جو وہ منتھلی یوٹیوب سے کام کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں وہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں اپنا جو ان کا پیش ہے اسی طرح بہت سے لوگ ایسی ہیں جو کپلے کی تجارت کر رہے ہیں اگر مولانا صاحب اپنی ایک برینڈ ایم ٹی جے مولانا تارک جمیل کے نام سے کھولتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی لوگ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے مولانا کیونکہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو غصہ آتا ہے کیوں ایوارڈ ملنے کے ابھی تقریب ہوئی اس سے پہلے ناچنے گانے والوں کو ملا ناچنے گانا بری بات ہے آپ ان کے فیل سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنیب ج ہم شہد مرحوم اللہ انہوں نے جنرل نصیب کرے ناچنے گانے والا شخص تھا بعد میں دیکھیں اللہ نے کیسا پلٹا تو یہ ہم کسی کو یہ جاج نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے کہ یہ شخص اس وقت کیسا ہے کال ہو سکتا ہے وہ اللہ کے قریب سے زیادہ ہو مولانا تارک جمیل ہیرہ منڈی میں بھی لوگوں کو جا کر وہاں پر جو عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے وہ انڈین انڈسٹری میں بھی لوگوں کو جا کر وہاں فنکاروں کو بلاتے رہے پاکستان میں بھی ہر جگہ جہاں انہیں کوئی بڑا بندہ نظر آتا ہے اس کو دعوت تبلیغ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہاں پر ایک لوگ جب دیکھتے ہیں کوئی سلیبرٹی یا کوئی بڑا بندہ اللہ کے دین کی طرف آئے تو پھر ایک اجتماعی عمل کے طور پر لوگ اس کی طرف آتے ہیں مولانا کو ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی گاڑی لے لی چاہیے میرے خواہم کوئی ایف ایکس سزوکی ایف ایکس کچھ طرح کی لے کے چلاتے تو پھر شاید بات ہی نہ ہوتی اب ان کی غلط تیسر کا دل کرتا ہے وہ یوٹیوب ان کو پیسے دے رہے ہیں ایم ٹی جے ان کی جو برینڈ ہے کپڑو کی وہ بھی ٹھیک تھاک چل رہی ہے کچھ زمیندارہ سے بھی آ جاتا ہوگا کچھ ہمارے جیسے ادھر ادھر کے دوست جار بھی کچھ مدد کر دیتے ہوں گے کچھ چار پیسے کٹھے ہوں گے مولانا نے اپنی زندگی کشوک لیکسز میں پورا کر لیا ہوگا ہر بندے کا دل کرتا ہے اچھی گاڑی ہو میرا بھی کرتا ہے آپ کا بھی کرتا ہے ہر ایک کا د ایسے سے ہیں تو اس میں کیا مزائق ہے مولانا نے گاڑی لے لی توفان مچ گیا جی مولانا نے کیوں گاڑی لی پھر ان کی ویڈیوز نکالی جا رہی ہیں وہ سادگی پہ لیکچر پھر ان کی ویڈیوز گا رہی ہیں وہ شادی بیعہ پہ کے گئے ہیں جی وہ ہاں پہ دیکھیں جی آپ نے بہت زیادہ اصراف کیا ہے اصراف وہ شادی بیعہ کا اصراف کا گاڑی قصد ملایا جا رہا ہے مطلب آپ لوگوں کی ذہنیت دیکھیں تبلیغ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پ لوگوں کو کھٹکتی ہے لوگوں کو برا غصہ آتا ہے جب دروازے پہ آکے وہ کہتے ہیں اللہ کی دین کی طرح نماز پڑھنے ہیں لوگوں کو غصہ آتا ہے تمہیں آپ نے نہیں جانا آپ نہ جائیں لیکن ان کی ذات پہ کیچڑ پھینکنا ان پر اچھلنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے مولانا تارک جمیل صاحب بہت بہترین قسم کے عالم دین ہے اور غلطیاں کرتے ہوں کہ انسان ہے سارے ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پسند اگر وہ بیگم کلسون نواز مرہومہ کی نماز جنازہ پڑھانے جائے تب تنقیب اگر وہ یہ کہہ دیں گے عمران خان ایک اچھا حکمران ہے تب تنقیب مدب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ان چیزوں سے مبرہ ہو کر سوچنا چاہیے اب لوگ تنقیب تو کرتے ہیں کسی کو داڑی نہیں اچھی لگتی کسی کو شکل نہیں اچھی لگتی کہ یہ دین کی باتیں کیوں کہ رہے ہیں ان کا مو دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں ہمیں چیزوں سے نکلنا چاہیے حسد سے بچنا چاہیے ان تمام بیماریوں سے دور رہنا چاہیے اور کوشش کرن ہم ان کو حقائق پر دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب کے اس حوالے سے جو یہ بات کی ہے میں ان کی شخصیت پرستی نہیں کرتا مولانا تارک جمیل صاحب کو ایک عام انسان کی طرح سبت ہے لیکن ہمارے لیے وہ ایک بڑے متقی اور اللہ کے نزدیک کو بڑے پریزگار ہے جن کے پیچھے اتنی دنیا ان کی بات سنتی ہے اللہ کے دین کی طرح بلاتے ہیں تو میں تو مولانا صاحب کا اس حساب سے بہت بڑا فین ہوں اور اس لیے ان کے بارے میں جب بات ہی مجھے افسوس ہوا اور کچھ قریبی دوستوں نے بھی جب پوسٹ شیئر کی تو میں نے سوچا ان سب کو ایک جواب دینے کے لیے ایک تھوڑی سی اس پر بات کیجئے زیادہ تفصیل میں میں جاتا نہیں کیونکہ پھر وہ ہمارے لیے نو گو ایریا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور ہاں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ لوگوں کو جن کے ذنوں میں یہ غلط فہمی ہے مولانا صاحب کے بارے میں تاکہ یہ کا مسکم نکلے ورنہ پھر مجھے ایک اگلی ویڈیو بنانی پڑے گی اللہ حافظ